دوستو نمسکار آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانگاری دیں گے کہ دوک کو آئی وی کیسے لگایا جاتا ہے کئی ہمارے فرینڈز لگاتار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ دوک کو آئی وی لگانے کے بارے میں بتاؤ تو دیکھیں پہلا یہ ہاتھ میں رسی لیا ہے اس پرکار سے پکڑ کے اس کو موڑا ہے اور موڑ کر کے اور اس رسی کو موہ میں ڈال دیا یہ دیکھیں موہ میں ڈال کر کے کھینس دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا اوپر باندھ دیں گے یہ ہے جب کوئی موٹ کورنگ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کنڈیسن میں اسے ہمیں استعمال کرنا ہے ایک نارمل کپڑے کی رسی لی ہے اور یہ اس پرکار سے کور کر دیا یہ دیکھیں اب یہ کھلے گا نہیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کئی جو ڈوک ہیں وہ اتنے ایجیلی ہینڈل ہو جاتے ہیں کوئی ان میں دکت نہیں ہوتی اور پیٹونرز کے ساتھ اتنا وہ گھلے وے رہتے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں وہاں بیٹ جاتے ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی دکت کبھی نہیں آتی لیکن جو ٹرینڈ نہیں ہے ابھی بہت زیادہ چل رہا ہے پارو وائرس کا تو ایسی کنڈیسن میں ترہ ترہ کے ڈوکس ملتے ہیں ہمیں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ہماری ہی ٹیم کے سدشی اس کو کور کر رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکل تو ہو گئی تو کورنگ تو ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے پیروں کو آگے کی طرح نکالیں گے در لگ رہا ہے ہمارے آکھیب بھائی کو یہ ہو سکتا ہے چوٹ لگا دے اور لگا بھی سکتا ہے لیکن باندھا ہوا ہے یہ ایک جونگانٹ ہوتی ہے باندھنے کے لیے جو موں پہ لگاتے ہیں اس سے اچھا کورنگ ہو جاتا ہے ادھر ڈریپ تھیریفی کی تیاری ہو رہی ہے تیاریاں ساتھ چل رہی ہے ساتھ میں چلنا جروری بھی ہے اور اب دیکھئے آپ کو ہم بتائیں گے کہ سیفیلک وین جو آگے کی پاؤں میں ہیں اس میں کیسے آئی وی ڈریپ لگائی جاتی ہے یہ بہت بڑا ایشیو ہے اور لگاتار جتنے بھی فریکٹیشنرز ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ بیس نمبر کی نیڑل انہوں نے لیے یہاں پہ بائیس نمبر نیڑل بھی لی جا سکتی ہے تو کینولا بھی لیا جا سکتا ہے وہ آپ کی پریکٹیش بھی ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ کی پریکٹیش اچھی ہے تو آپ بیس نمبر سے بھی لگا سکتے ہیں بائیس نمبر سے لگا سکتے ہیں کینولا سے لگا سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے پس مین یہ ہی ہے کہ وین ملنے چاہیے دیکھئے یہ جو جوئنٹ ہے آگے والا اس جوئنٹ کے اوپر جہاں پہ آکی بھائی نے ہاتھ رکھا ہے وہ جگہ بالکل گلت ہے یہاں پہ تو آئے گی یہاں سے پکڑنا ہے یہ دیکھئے پیچھے سے آرام سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد یہاں پہ سیپھیلک وین جو ہے وہ آرام سے پالپیٹ ہو جائے گی اب کی بار جو انگوٹھا لگا ہے یہ صحیح جگہ لگا ہے اب یہاں پہ دیکھئے دو تین نرس ہوتی ہے یہ جو وین ہے یہ ابھی جو آت لگا ہے یہ انگوٹھا جو لگا ہے یہ یہ وین ہے ہمارا ٹارگیٹ یعنی اس میں ہم آئی وی فلوڈ لگائیں گے تو آرام سے اس کو اچھے طریقے سے پالپیٹ کر دیا پالپیٹ ہو رہی ہے اوپر اُبھر رہی ہے دیکھئے ساپ دیکھ رہی ہے کیمرہ میں جو وائٹ وائٹ سی جگہ ہے اس میں اُبھر رہی ہے تو اب ہم لیں گے الکول سواپ اس سے تھوڑا سا ربنگ کر دیں گے تاکہ یہ جو جگہ ہیں وہ انٹی سیپٹک ہو جائے اچھے طریقے سے تو یہ کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں سیونگ کی کوئی آفشکتہ نہیں اب یہ نیڈل لیں گے نیڈل لے کر کے جس طرف وین ہے اسی طرف سے یعنی دیکھئے آرام سے ڈال دیں گے کوئی دکھت نہیں ہے سیدھا یہ جو سیدھی وین ہے تو اسی میں سیدھا ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ترچھا کرنے سے کئی بار پرولم ہو جاتی ہے الگ لگ جاتا ہے لیکن سیدھا ڈالیں گے تو کوئی دکھت نہیں ہوگی پھر دبا کے دیکھ لیں گے دیکھئے بلڈ آرہا اٹھ میں سوکے اب یہاں پہ ٹیپنگ کر دیں گے ڈوگ میں کیا ہے ٹیپنگ کرنا میں ضروری ہے باقی جانوروں میں ٹیپنگ نہیں کرے تو چل جاتا ہے لیکن یہاں یہ تھوڑا سنچل ہوتا ہے ہل جائے گا تو ادھر سے ٹیپ کو نیچے نیڈل کے ڈال دیا اور ایک راؤنڈ چاروں طرف گھما دیں گے بس زیادہ کیاوشکتہ نہیں ہے بس ایک راؤنڈ گھما کر کے اور کاٹ لیں گے سیدھا یوں ہی توڑ دیں گے کوئی تکلیم نہیں یہ تو بالکل سوپٹ آتی ہے اب یہ لگ گیا آرام سے یہ دیکھیں کوئی دکھت نہیں ہے اب جو بھی فلوڈ تریفی لگانی ہے جو بھی ٹیٹمنٹ کرنا ہے ہم ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اگر اسی پرکار کے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں ہم اسی پرکار کے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں گے دھنیواد